اور اب فکر ہندوستان کو کورونا کے غلاف قوت سے لیس کرنے کے لیے چل رہے دنیا کے سب سے بڑے کووڈ ویکسینیشن پروگرام کی جس میں ایک نیا پیچ آ گیا ہے سوال اٹھنے لگا ہے کہ کورونا کے دو ڈوز میں چار ہفتے کا انتر ہو یا بارہ ہفتے کا اس ویواد پر بات کرنے سے پہلے دنیا کے سب سے بڑے ویکسینیشن پروگرام کا اپ ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں ویکسینیشن کے دوسرے چلوں میں آج راشپتی رامنات کوون نے کورونا ویکسین لگوایا راشپتی اپنی بیٹی کے ساتھ ڈلی میں آرمی کے آر این آر ہاسپٹل ریسرچ ان ریفرل ہاسپٹل میں پہنچے اور کورونا کا ٹھیکہ لگوایا ویکسینیشن کے بعد راشپتی جی نے ڈاکٹرز نرس اور ہیلتھ کیر ورکرز کو دھنیواد دیا اور ان سب ہی لوگوں سے کورونا ویکسین لگوانے کے اپیل کی جو ویکسین لگوانے کے پاتھ رہا سواس منترالے کے آکڑوں کے مطابق دیش میں ایک کروڑ چوون لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے جس میں سے قریب سرسٹھ لاکھ تیتیس ہزار ہیلتھ کیر ورکرز کو پہلی ڈوز لگ چکی ہے اور ان میں چھبیس لاکھ پچیاسی ہزار سے زیادہ کو دوسری ڈوز بھی لگ گئی ہے فرنٹ لائن ورکرز کی بات کریں تو پچپن لاکھ سیتالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو پہلی ڈوز اور آٹھ سو اٹھائیس فرنٹ لائن ورکرز دوسری ڈوز لگوا چکے ہیں ایک مارس سے شروع ہوئے دوسرے چرنوں میں ساٹھ ہزار سے زیادہ پیتالیس سال سے زیادہ عمروالوں کو موبیڈٹ لوگ پہلی ڈوز لے چکے ہیں اور ساٹھ سال سے زیادہ عمروالے چار لاکھ چوتیس ہزار سے زیادہ لوگ کو ویکسین لگ چکی ہیں ان کو پہلی ڈوز لینے کے اٹھائیس دن بعد دوسری ڈوز لینے ہوگی لیکن اس بیچ بیواد یہ ہو گیا ہے کہ کیا دو ڈوز کے بیچ اٹھائیس دن یعنی چار ہفتے کا انترال ہونا کافی ہے یا یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے آپ ہی اس ریپورٹ میں دیکھیں یہ تصویریں ہندوستان کو کورونا قوت سے لیس کرنے کے مہا بھیان کی ہیں جس میں ساٹھ سال سے زیادہ اور پیتالیس سال سے زیادہ عمر کے گمبھیر بیماریوں سے جوج رہے لوگ شامل ہیں لیکن اب ایک اور تو سرکار نے کوویڈ ویکسینیشن کا دائرہ اور رفتار دونوں بڑھا دی تو دوسری اور ویکسین کی سیکنڈ ڈوز کی ٹائمنگ کو لے کر بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے دیش میں پہلی ڈوز لینے کے بعد دوسری ڈوز اٹھائیس دن کے بعد لگائی جا رہی ہے یعنی چار ہفتے کے بعد لیکن کئی ایکسپرٹس کچھ سٹڈیز کے ادھار پر یہ انترال کریب بارہ ہفتے تک کرنے کی ضرورت بتا رہے ہیں یہ مانگ کیوں ہو رہی ہے اب ذرا وہ سمجھ لیجی دیش میں اس وقت دو کوویڈ ویکسین لگائی جا رہی ہیں ان میں ایک ہے بھارت بائیوٹیک کی سودیشی کو ویکسین اور دوسری ہے اوکسورڈ ایسٹراجینی کا کی ویکسین اوکسورڈ ایسٹراجینی کا کی ویکسین کو سیرم انسٹیٹیوٹ کووی شیلڈ کے نام سے بھارت میں ہی بنا رہا ہے جس کا استعمال بریٹین میں بھی ہو رہا ہے اور وہاں پر دو ڈوز کے بیچ کا انتر بارہ ہفتے کا ہے جبکہ بھارت میں اٹھائیس دن یعنی محض چار ہفتے کے انترال پر دوسری ڈوز دی جا رہی ہے جو کی زیادہ سے زیادہ چھ ہفتے تک ہو سکتا ہے بھارت کے نیشنل ریگولیٹر نے اس ویکسین کو ایمرجنسی یوز آخرائزیشن دیا تھا تو یہ کہا تھا کہ دو ڈوزز میں اپ ٹو فور ویکس کا انتر ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہا تھا کہ فور ٹو سکس ویکس کا انتر بھی ہو سکتا ہے تو آدرش پرستیتیوں میں سیکنڈ ڈوز 29 دن دی جانی چاہیے لیکن اگر کسی کارن سے پاریوارک کارن ہو سکتے ہیں انیہ کارن ہو سکتے ہیں آپ 29 دن نہیں آ پائے 30 دن نہیں آ پائے تو آپ 31 دن بھی آ سکتے ہیں سرکار کے مطابق دونوں ڈوز کے بیچ کا انتر ویگیانکوں کی رائے کے ادھائر پر تیہ کیا گیا ہے لیکن دنیا کے کچھ اور ویگیانک دو ڈوز کے بیچ 12 ہفتے کے انترال کو زیادہ اثردار بتا رہے ہیں مشہور میڈیکل جنرل لینسٹ میں آکسفورڈ ایسٹراجینکا کی دو خوراکوں کے بیچ انترال کو لے کر چھپی ایک سٹڈی کے مطابق 6 ہفتے کے مقابلے دو ڈوز میں 12 ہفتے کا انترال رکھنے سے ویکسین زیادہ پرابی ہو سکتی ہے یہ سٹڈی بریٹین برازیل اور ساؤت افریقہ میں 17,178 لوگوں پر ویکسین کے ٹرائل کے ڈیٹا کے ڈوز میں زیادہ دہری کورونا کو دوسرا موقع دینے جیسا تو نہیں ہوگا کیونکہ 12 ہفتے مطلب تین مہینے اور یہ انترال بہت لنبا ہوتا ہے اس دوران اگر پہلی ڈوز لینے کے بعد لاپرواہی ہو جائے تو ویکسین لینے کے باوجود لوگ کورونا کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں دوسری ڈوز بہت ضروری ہے دوسری ڈوز بینا ملے ویکسینیشن کمپلیٹ نہیں ہے آپ اٹ رسک ہو اور آپ پروٹیکٹیڈ نہیں ہو